اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہد واسی انتظار حسین پنجوتہ جو عمران خان صاحب کے وکیل فوکل پرسن تھے ان کی بازیابی کا معاملہ تاخل کوئی بھی چیز اس طرح سے سامنے نہیں آ سکی دوسری طرف اگر بات کریں آج مریم نواز صاحبہ کے بارے میں خبر آئی ہے کہ ان کے گلے کا انفکشن ہے اور ممکنہ طور پر وہ اگلے دنوں میں لندن جا سکتی ہے اور ان کی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات بھی ہونی ہے لیکن یہ انتظار حسین پنجوتہ کا معاملہ جو زیر بحث ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے بھی ایک ویڈیو پیغام سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جو انتظار حسین پنجوتہ صاحب تھے ان کو اغوا کیا گیا تھا یہ ایک بڑی اہم ترین سٹیٹمنٹ ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے دوسری طرف اگر ہم انتظار حسین پنجوتہ صاحب کی بات کریں تو میں پہلے بھی اپنے وی لوگ کی اندر ڈسکس کر چکا ہوں ذکر کر چکا ہوں کہ انتظار حسین پنجوتہ صاحب نے جو اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے اس کی آخری لائن لاست میں لکھا ہے کہ وہ کسی قسم کا میڈیکل نہیں کروانا چاہتے اگر وہ میڈیکل نہیں کروانا چاہتے تو اٹ منز کہ کوئی کاروائی بھی نہیں ہو سکتی دوسری طرف چیف جیسٹس کی بات کریں تو ابھی اگر موجودہ چیف جیسٹس اگر ان چیزوں کے اوپر تھوڑا سا سیریس لیں ہائی کورٹ میں یہ معاملہ آلیڈی انتظار حسین پنجوتہ کا پینڈنگ تھا وہاں پر ان کی پیشی ہونی تھی وہاں پر ان کو پیش کرنا تھا یہ ساری چیزیں سامنے رکھنی تھی تو اگر ہائی کورٹ میں ہی انتظار حسین پنجوتہ کو اپنی ایسی لیگل سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں جس سے ان کے جو اغواہ کاروں کا ہے وہ سراغ لگ جائے تو میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ کام نہیں ہوں گے اگر میں بات کروں یہ چور حکومت جو اس ٹائم بیٹھی ہوئی ہے اس کا یہ کام بنتا تھا کہ انتظار حسین پنجوتہ کو گم ہوئے تقریباً بائیس سے پچیس دن ہو چکے تھے تو اگر وہ حکومت سیریس ہوتی اگر وہ حکومت جالی منڈیٹ سے نہ آئی ہوتی اگر یہ حکومت اس معاملے میں ملی ہوئی نہ ہوتی تو پھر انتظار حسین پنجوتہ کا جو بازیابی کے بعد معاملہ تھا وہ کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر سامنے آتا اور ہم میں حقائق سے آگاہ کیا جا سکتا تھا لیکن جو بھی شخص آتا ہے وہ اپنی جو ایکچیل سٹوری ہے وہ نہیں بتا سکتا جو حقائق ہے وہ سامنے نہیں لا سکتا لیکن اگر اب تک یہ حقائق سامنے نہیں آ رہے تو پھر میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں آنے والے وقت میں یہ جو پولٹیکل لوگ ہیں یا وکلا ہیں ان کو مزید مسائل کا سامنہ ہوگا دوسری طرف سلوان اکرم کو اٹھایا کیوں اس کی ضرورت کیا پیش آئی کیونکہ وہ عمران خان کے وکیل تھے جس طرح سے گزشتہ دنوں جو بٹر صاحب تھے بٹر صاحب کا معاملہ یہ ہوا کہ ان کو اڈیالا جیل میں اندر جانے سے روک گیا گیا تھا وہ باہر آ کر ایز اٹیز ٹویٹ کرتے تھے آ کر لوگوں کو بتاتے تھے اسی طرح انتظار حسین پنجوتا صاحب جو جیل میں جاتے تھے وہ اپنا پیغام جو عمران خان صاحب ان کو دیتے تھے ملاقات کے بعد وہ پبلک کرتے تھے اور پبلک میں ایک اپ ڈیٹ آتی تھی لوگ ان کے ساتھ جڑے رہتے تھے میرا خیال ہے کہ یہی معاملات تھے کہ ایک عمران خان کی ہی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے انتظار حسین پنجوتا عمران خان صاحب کے جو رائٹ کی جنگ لڑ رہے تھے وہ میرا خیال ہے کہ اس کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ بڑی ایمان داری کے ساتھ بڑے دلیری کے ساتھ بڑی جرت کے ساتھ وہ لڑ رہے تھے اور فائٹ کر رہے تھے لیکن دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب امیدوں کا آخری ستارہ ہے اگر وہ جیل میں سروائیو کر کے باہر آ جاتے اتنی قربانیاں اتنی مشکتیں ہیں باہر اگر لوگ دیکھ رہے ہیں کچھ مخلص لوگ ہوتے ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ اس ٹائم چل رہے ہیں اور چلنے کے بعد جدوجید کر رہے ہیں کہ وہ باہر آ جائیں لیکن ایک کمرے میں بند شخص شاید اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا لیکن وہ بند شخص عمران خان قوم کی امیدوں کا مرکز و میور بنا ہوا ہے اور اس پر جو لوگ ہیں وہ ہزاروں لوگ قربانیاں دے رہے ہیں میں اگر ویڈیو فوٹیج کی بات کروں تو انتظار حسین پنجوتا کی فیزیکلی حالت یہ تھی کہ گاڑی میں ان کے ہاتھ پیچھے کر کے باندے ہوئے تھے پاؤں ان کے باندے ہوئے تھے اور جس پولیس افیسر نے ان کی ویڈیو بنائی وہ ویڈیو ایک حوالے سے تو مرحلہ اس کو نہیں بنانی چاہیے تھی لیکن ایک حوالے سے وہ ویڈیو بہت اچھی ہے اس میں ایک انتظار حسین پنجوتا کی جو ایکچول حالت ہے جو تشدد جو ان کے ساتھ زیادتی کی گئی اس ویڈیو میں ان کی کنڈیشن سے ہم ریالائز کر سکتے ہیں کہ اس شخص کو کس پولیشن میں رکھا گیا کیا اس کی حالت تھی اور کتنی ایک بدبختی ہے اس ریاست کی اس قوم کی کہ ایک شخص جو وکیل ہے اور ایک بڑا پاورفل پیشہ ہے وقالت اس کو بھی نہیں بخشا گیا تو ایک میڈل کلاس یا ایک لور میڈل کلاس یا ایک کامن آدمی کی کیا صورتحال ہوگی تو میرا خیال ہے اس پر ماتم کرنے کی ضرورت ہے یہ جو چور حکومت بنی ہوئی ہے جب تک یہ نہیں جاتی تو میرا خیال ہے یہ ظلم بربریت کا بازار گرم ہوگا اور یہ تمام تر چیزوں سے چھٹکا رہ حاصل نہیں ہو سکتا مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا جیسے کوئی نئی اپ ڈیٹ ہوگی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا بہت شکریہ